اسلام علیکم میں آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور کریسپی بریک فاسٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ کریسپی لچے دار پراتھے ہم صرف دو کپ میدہ سے بنا کے تیار کریں گے اور فٹا فٹ سے جھٹ پٹ سے بہت ہی آسانی سے ہم یہ بنا کے تیار کریں گے ڈہروں لے والے یہ پراتھے سبی کے فیورٹ ہونے والے ہیں کیونکہ اتنے مزیدار اور اتنے کریسپی بنتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں کھائے وغیر رہنے سکے گا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا پیارا سا اچھا سا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ نے اگر بنائے ہیں تو آپ سے یہ کیسے بنے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک و چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل نوٹفکیشن کے ساتھ آن کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کے کھانوں میں شامل ہیں یہاں میں کھلے برطن میں لے رہی ہوں دو کپ میدہ اور اس ریسپی میں میں دو کپ میدہ ہی یوز کر رہی ہوں لیکن اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے زیادہ بھی میدہ لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک آدھا چھوٹا چمچ نمک ڈالا ہے اور بلکل ایک چھٹکی کے برابر میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے بیکنگ پاورڈر ضرور ایڈ کیجئے گا اسی سے یہ اتنے کرسپی بنیں گے جو لیئرز ہیں وہ الگ لگوں گی اور صرف دو بڑے کھانے کے چمچ جتنا میں نے اس میں جمع ہوا گی ڈالا ہے میل کر کے ایڈ نہیں کیا ہے اور یہ جمع ہوا ٹھنڈا گی ہی میں اس میں اڈ کر رہی ہوں اور اچھی طرح مسل مسل کے ہم نے اس آٹے کے ساتھ گی کو مکس کرنا ہے اس کے بعد یہ روم ٹیپریچر پانی ہے اس سے میں اچھی طرح اس کو مکس کر رہی ہوں آٹے کو اور یہ آٹا بلکل بھی ہم نے سخت نہیں گھننا ہے سیمی سوفٹ ڈو ہونی چاہیے بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں آٹا ہم نے کٹھا کر لیا ہے اب ہاتھوں کے ساتھ نہ چپ چپا ہٹ ہو ہاتھوں کے ساتھ آٹا نہ چپ کے اس کے لئے میں نے تھوڑا سا یہ ڈرافز ڈالے ہیں آئل کے اور میں نے اس آٹے کو اچھی طرح گوند لیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا سوفٹ آٹا گوند کے تو میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لئے کور کر کے رکھا ہے اور اب میں اس کے پیڑے بنانے لگی ہوں ایکول سائز کے ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے ایک ہی سائز کے پیڑے بنا کے تو میں ان کو کور کر کے ٹری میں رکھ دوں گی اور ایک ایک کر کے پیڑا میں لوں گی اور میں اس کو فلیٹ کر کے سائٹ پر رکھتی جاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں پیڑے بنا کے تو اب ان کو کٹھا کر کے کور کر کے رکھ دوں گی اور ایک سے دو پیڑے جو ابھی میں نے بھیلنے ہیں ان کو میں نے باہر رکھا ہے باقیوں کو میں نے کور کر کے رکھتی ہے تاکہ ان کے اوپر پیپری سی نہ جمج ہے یہاں میں ایک سلری بنا رہی ہوں اس کے لئے دو سے تین بڑے کھانے کے جب میں جتنا میں نے کون فلور لیا ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں ایک چھٹکی اس میں بیکنگ پاورڈر میں نے ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاورڈر میں نے ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے دالا ہے تھوڑا سا گی اور جمع ہوا گی میں نے ایڈ کیا ہے اور اس میں اچھی طرح میں مکس کر رہی ہوں ایک لیکوڑی سی فارم اس کے بنانی ہے ایک سلری بنانی ہے تن سی سلری جس کی ایک کریمی سی فارم ہو اچھی طرح ہم اس پہ لگائیں گے لیئرز پہ سارے ہی پیڑے میں نے بیل کے ان کو سائٹ پہ رکھ دیا تھا اور اب میں فلیٹ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لونگ شیپ میں میں نے اس کو فلیٹ کیا ہے اور جو ہم نے سلری ریڈی کی تھی اس کو اچھی طرح میں نے اس پہ لگا دیا ہے اور سلری لگانے کے بعد میں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے اب دوسری لیئر پہ بھی میں سیم میتھڈ اپلائی کر رہی ہوں اسی دن تیسری چوتھی اور پانچری لیئر پہ بھی میں نے ایسے ہی کیا ہے اور جو لاس لیئر ہے اس پہ میں اسی دن سلری لگاؤں گی میدہ تھوڑا سا ڈسٹ کروں گی اور پھر میں اس کو رول کر دوں گی یہ لاس لیئر ہے اس پہ بھی میں نے ایسے سلری لگا کے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اور اب میں اس کو رول کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آرام سے سوفلی میں نے اس کو رول کیا ہے رول کر لینے کے بعد اب ہم پراتھے کے پیڑے بنانے لگے ہیں ایک یونیک طریقے سے پراتھے کے پیڑے ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک ہی بار میں ہم چار سے پانچ یا چھے جتنے بھی پراتھے بن سکتے ہیں اگر آپ ان کی موٹائی تھوڑی سی زیادہ یا تھوڑی سے بڑے اگر آپ نے رکھ رہے ہیں پراتھے تو آپ ان کی موٹائی تھوڑی سی زیادہ رکھے اور ان کو فلیٹ کر لیجئے گا یہ دیکھیں کتنی زیادہ لیئرز والے پراتھے بن کے تیار ہو رہے ہیں ہمارے اور بالکل بھی ہمیں انہیں الگ سے بیلنے کی یا ان کو الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی بار میں ہم نے اتنے زیادہ پراتھے بنا کے تیار کر لیے ہیں ایک پراتھا جو ہے وہ تھوڑا سا بڑے سائز کا بنا تھا ایک جو لاسٹ بیڑا رہ گیا تھا وہ میں نے تھوڑا سا بڑے سائز کا بنایا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں ان کی فلنگ کیسی کروں گی یہ دیکھیں ایک پیڑے کو میں فلیٹ کر رہی ہوں اچھی طرح سینٹر میں سے بھی فلیٹ کر رہی ہوں اور جس سائیڈ سے آپ کو لیئرز جو ہے بلکل کلیر نظر آئے وہ لیئرز والی سائیڈ جو ہے آپ نے باہر سے رکھنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جس میں بلکل کلیر نظر آ رہی ہیں لیئرز وہ میں نے باہر سائیڈ رکھی ہے اور دوسری سائیڈ کو میں نے اندر سے پریس کیا ہے اور اسی میں میں فلنگ کروں گی اور یہ جو فلنگ ہے یہ چکن کی اور گرین ہنین کی فلنگ میں کر رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہے تو آپ اس میں آلو کی بھی فلنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے کلوز کر لیا ہے اسی طرح اچھی طرح پریس کرنا ہے اور کلوز کرنا ہے تاکہ اس کی جو فلنگ ہے وہ بلکل بھی باہر نہ نکل سکے اور ایک اور پیڑا میں آپ کے صاحب نے ایسے بنا کے ریڈی کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی آسانی سے اس کو بنا سکیں یہاں بھی بلکل بھی بیلن کے ساتھ اس کو بیلنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھوں کی مدد سے ہی ہم آرام سے اس کو پریس کریں گے تاکہ اس کی جو لیئرز ہیں وہ بھی بلکل خراب نہ ہوں یہ دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کرتے ہوئے فلنگ کو نیچے میں دبا رہی ہوں اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے میں کلوز کر رہی ہوں اور جو لیئرز والی سائیڈ ہے وہ بلکل باہر کی طرف کلیئر نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لیئرز والا پراتھیں ہم نے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں اور آپ ان کو فرائے کیسے کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کرنا ہے یہ فلنگ کے ساتھ ہم نے اس کو پریس کرنا ہے بلکل بھی دبانا نہیں ہے زور سے یہ بیلن سے آپ کو پریس کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے گھی لیا ہے جو ایسا کہ ہم پراتھیں بناتے وقت کریسپی زیادہ بنے اس کے لئے ہم گھیوی ایوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں گھی لے رہی ہوں اور ایک پین میں جتنے حرام سے پراتھیں آ سکتے ہیں اترے میں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور جس سائیڈ سے ہم نے پراتھیں کو کلوز کیا تھا وہ سائیڈ ہم نے پہلے پین میں ڈالی ہے کیونکہ اگر وہ سائیڈ ہم نے اوپر والی سائیڈ پہ رکھی پراتھیں پکنا شروع ہو جائیں گے تو وہ سائیڈ جو ہے کھلنا شروع ہو جائیں گی اور جو سٹفنگ ہے وہ باہر نکلائے گی اس لئے اسی سائیڈ کو پہلے ہم نے کوک کرنا ہے اسی سائیڈ سے ہم نے اس پراتھیں کو پہلے بکانا ہے تاکہ وہ سائیڈ جو ہے اچھی طرح کوک ہو جائے اور بند ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سے ڈیٹھ منٹ کے لئے پہلے ایک سائیڈ کو کوک کیا ہے جب بھی یہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد سے میں نے اس کی سائیڈ چینج کر کے تو دونوں سائیڈ سے یہ کرسپی پراتھیں دونوں سائیڈ سے ہم نے پکا لیے ہیں اور بالکل میڈیم ٹو لو فلم پہ آپ نے ان کو کوک کرنا ہے تاکہ اچھی طرح اندر تک ان کی ساری ہی لیئرز پک جائیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک بڑے سائیڈ کا پیڑا بھی جو لاسٹ پیڑا تھا وہ تھوڑا سا بڑا بنا تھا تو یہ میں اس کو الگ سے فرائی کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی اچھا سا کرسپی سا اور لیئرز والا پراتھا بن کے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارے ہی جو پراتھے ہیں لیئرز والے پراتھے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے اور ان کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگے تھے یہ ان کو پکانے میں کیونکہ ان کی جو ساری ہی لیئرز ہیں وہ اچھی طرح پک جائیں ان کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلم پہ اچھی طرح کوک کر لیا ہے اور آپ کو میں نے اس کی کرسپی نیس بھی چیک کروائی ہے کہ کتنے یہ کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں یہ پراتھے کے پیڑے آپ راک کو بنا کے رکھ سکتے ہیں ان کو کور کر کے کسیٹی فن واکس میں رکھ سکتے ہیں اور صبح ان کو فرائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار سے یہ ریسپی آپ کو شیئر کی ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنی فیملی اور فرنڈز میں اس کو شیئر کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ